چندہ کوی اور مینا کوی دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو مینا کوی کہتی ہے میں اتنی خوبصورت ہوں کہ میری ان نیلی آنکھوں کا ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی کوا میرے پیچھے آنے سے نہیں رہتا تو اس پر چندہ کوی کہتی ہے ہاں تم خوبصورت ہوگی لیکن میرا کالو کوا تو صرف میرا دیوانہ ہے تو مینا کہتی ہے ہاں وہ تمہارا دیوانہ ہوگا لیکن ابھی تک اس نے مجھے نہیں دیکھا نا اسی لیے تو چندہ کوی کہتی ہے جی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے میرا کالو کوا صرف میرے ہی پیچھے جاتا ہے اچھا وہ صرف تمہارے پیچھے آتا ہے تو پھر شرط لگا لو وہ جب مجھے دیکھے گا تو ضرور میرے پیچھے آئے گا اس پر مینا کوی اور چندہ کوی دونوں آپس میں شرط لگا لیتی ہیں اگلے دن مینا کوی جان کر کوے کے سامنے آتی ہے لیکن کوا اس کو دیکھ کے بغیر ہی چلا جاتا ہے تو چندہ کوی کہتی ہے دیکھ لیا تم نے میرے کالو کوے نے تو تمہیں موڑ کر دیکھا بھی نہیں تو مینا کوی کہتی ہے ہاں اس نے مجھے نہیں دیکھا تب ہی تو وہ میرے پیچھے نہیں آیا اب میں دوبارہ شرط لگاتی ہوں تو چندہ کوی کہتی ہے ٹھیک ہے تم اپنا شوک ایک بار پھر پورا کر لو مجھے یقین ہے کہ میرا کالو کوا تمہاری طرف بلکل بھی نہیں آئے گا اس طرح سے وہ دونوں ایک مرتبہ پھر سے شرط لگا لیتی ہیں اگلے دن جب کالو کوا ندی میں پانی پینے کے لیے آتا ہے تو ادھر مینا کوی بھی آ جاتی ہے جب کالو کوا مینا کوی کو دیکھتا ہے تو وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے یہ کوی کتنی خوبصورت ہے اس کے نیلی نیلی آنکھیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے تو مینا کوی کہتی ہے میں اس جنگل میں نہیں آئی ہوں کیا آپ میری مدد کریں گے تو کالو کوا کہتا ہے کیا مدد کیسی مدد کیسی مدد مجھے اپنے لیے ایک کوے کی تلاش ہے جس سے میں شادی کر سکوں میں اس جنگل میں نہیں آئی ہوں اچھا آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ کو شادی کے لیے کیسا کوا چاہیے مجھے شادی کے لیے ایسا کوا چاہیے جس کا اپنا باغ ہو مجھے کھانا لینے کے لیے باہر نہ جانا پڑے میں اپنے ہی باغ سے کھانا لینوں مینا کوی کی باتیں سن کر کالو کوا کا دل بائیمان ہو جاتا ہے اور وہ مینا کوی سے کہتا ہے اچھا تو بس یہ بات ہے میرا تو اپنا باغ ہے جو چاہے مرضی کھاؤ میرا تو اپنا گھر بھی ہے اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں تو اس پر مینا کوی کہتی ہے یہ تو اچھا ہے لیکن کہیں آپ شادی شدہ تو نہیں ہیں کیا شادی شدہ نہیں نہیں میری تو شادی نہیں ہوئی ہوئی کالو کوا کو خبر ہی نہ تھی کہ اس کی باتیں تو چندہ کوی چھپ کر سن رہی ہے چندہ کوای یہ باتیں سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کالو کوا کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے ہاں میں کرواتی ہوں تمہاری شادی تم رک جاؤ میں ابھی تمہاری شادی تھوم دھام سے کرواتی ہوں ارے ارے نہیں چندہ کوای میں تو مزاق کر رہا تھا مزاق میں تو تمہاری علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ دیکھو نا میں تو مزاق کر رہا تھا اسی تو کوئی بات نہیں ہے ہاں تو میں بھی تو مزاق ہی کر رہی ہوں اور ایسا مزاق کروں گی کہ تم کبھی پھر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھو گے یوں کہتے ہوئے چندہ کبھی اس کی طرف بڑھتی ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے چندہ کبھی کالو کبھے کو اتنا مارتی ہے کہ وہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ پلٹ نہیں کرے گا